بسم اللہ الرحمن الرحیم نتیجہ وہ کپڑا آپ کبھی استعمال نہیں کر سکے یا وہ استعمال کے قابل نہیں رہا بس ویسے بلکل اسی طرح ہماری روح جب چھلنی ہو جاتی ہے جب آپ کسی کا اعتبار بھروسہ مان محبت اور عزت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں پھر چاہے وہ آپ کی اولاد ہو آپ کے بہن بھائی ہو آپ کے والدین ہو یا دوست احباب یا آپ کے پاس کام کرنے والا ایمپلائی یا کوئی اور انسان چند سیچویشن کا ترضیہ کیجئے اور نتیجہ آپ خود ہی نکال لیجئے پہلی سیچویشن گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہو اور آپ اپنے بچے پر چیخ پڑیں اس کو سب کے سامنے بیزت کر دیا یہ سوچ کر کہ یہ تو ابھی بچہ ہے وہ بچہ تو یہ سیکھ رہا تھا کہ والدین اس کا سہارا ہے اس کے سپورٹ سسٹم ہے لیکن یہ کیا والدین نے تو اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے پریشان ہی کر دیا دوسری سیچویشن بچہ پریشان ہے آپ کے پاس آ کر اپنی پریشانی بتاتا ہے بچے کو اعتبار ہے کہ آپ ہر اس مسئلے کا حل کریں گے لیکن یہ کیا آپ تو چیخ پڑے کبھی تمہارے مسئلے ختم نہیں ہوتے کبھی اپنا کوئی مسئلہ تم سے خود حل نہیں ہوتا تم اب بڑے ہو گئے ہو سکون نہیں دیا کبھی تم نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے خود سے کب سوچو گے تم کب صدرو گے تمہاری طرف سے کوئی اچھی بات کبھی پتا نہیں چلے گی یا نہیں یہ کیا آپ پر تو مان تھا بھروسہ تھا اعتبار تھا اور اعتقاد بھی یہ کیا کر دیا آپ نے ایک اور سیچویشن بچہ خوشی خوشی گھر آیا آج اس کی ٹیسٹ میں پورے نمبر آئے ہیں یا پھر وہ سپورٹ ٹی پر جیت کر آیا ہے وہ سب سے پہلے اپنی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے آج تو سب بہت خوش ہو جائیں گے لیکن مجھے گفٹ مینگے آپ کا رد عمل چلو شکر ہے تم بھی کبھی جیتے تم نے کبھی پورے نمبر لیے شکر ہے تم نے بھی کوئی اچھا کام کیا اچھا اب کیا کروں بہت بڑا کارنامہ کیا ہے ایک ٹیسٹ ہی تو تھا اچھا تمہارا دل تو صرف کھیل میں ہی لگتا ہے پڑھائی پر توجہ دو ہوس لفظ آئی کا کیا ایک بھی لفظ اس بچے کے لیے نہیں بچہ تو سوچ کر آیا تھا کہ آپ اس کی خوشی اس کی کامیابی میں خوش ہوں گے مگر یہ کیا کیا آپ نے ایک اور سچوشن بتاتے ہیں آپ کو چلیں میاں بیوی کے ایک سچوشن لے لیتے ہیں کہ پورے دن کی تھکی ہاری بیوی کھانا ٹھیک سے گرم نہیں تھا آپ برس پڑے تم سارا دن کرتی ہی کیا ہو نہ حال احوال پوچھا کیا ہوا آپ تو اس کا مان تھے لیکن یہ کیا کیا آپ نے ایک آخر سچوشن میں بات کرتے ہیں کہ سارا دن کا تھکا ہارا ہوا شوہر گھر آیا اور آپ لگی شکایتیں کرنے کبھی ساس کی کبھی سسر کی کبھی نند کی کبھی دیور کی کبھی جیٹ کی یا پھر کبھی بچوں کی ارے وہ تو سکون کی تلاش میں گھر آیا تھا ذرا حوصلہ تو کیا ہوتا ذرا اسے سکون تو لینے دیا ہوتا اپنے الفاظ کے چناوں میں اور اپنے برطاؤں میں بہت احتیاط بڑھتے ہیں کانٹے دار الفاظ دل دماغ اور روح کو بہت بری طرح چلنی کر دیتے ہیں تروہ تلوار کا لگا ہوا زخم پھر بھر جاتا ہے لیکن زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس زبان میں نہیں لوٹتے احساس سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے اندر احساس پیدا کیجئے اور اپنے بڑھوں کی عزت کیجئے جزاک اللہ خیرہ